اسلام علیکم میرا نام علی اکیو ہے اور آج ہم اپنا اناٹمی کا پہلا ٹپک سٹارٹ کرنے والے ہیں جو کہ بان سے ہم نے کہا ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم پہلے سب سے پہلے جو بان پڑھنے والے ہیں وہ ہے کلیویکل تو کلیویکل بان کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اگر ہم اس کے کومن نیمز جو زیادہ تر مشہور ہوتے ہیں وہ اگر ہمیں پتہ ہو تو بہت اچھا ہے تو کلیویکل بان کے کومن نیمز ہیں وہ دو ہوتے ہیں اس کو یا تو کولر بان بول دیتے ہیں یا اس کو ہم بول دیتے ہیں بیوٹی بان بھی تو یہ اگر آپ کو کوئی بھی بول دیتے ہیں بیوٹی بان یا کولر بان آپ سمجھیں وہ کلیویکل جی بات کر رہا ہے اچھا کلیویکل بان کو پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کی ہوتی ہے سائی ڈیٹرمینیشن لیکن وہ ہم اپنی نیکس ویڈیو میں بتائیں گے کہ سائی ڈیٹرمینیشن کیسے ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک ڈمی جو کہ کلیویکل بان ہم دکھائیں گے آپ کو پروپر اور جو بھی ہم یہاں پر لینڈ مارس آپ کو بتائیں گے وہ ہم اس بان کے اوپر آپ کو سارے بتائیں گے بھی کہ یہ چیز یہاں پر سی یہاں پر سی تو آج ہم اس کا سارا تھرائٹیکل پورشن کلیئر کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے پڑھتے ہیں پیکولیریٹیز وغیرہ یعنی کہ اگر یہ بان ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ایسی خاص بات ہے جو اس کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے تو پیکولیریٹیز اگر ہم اس کی پڑھیں نا تو یہ واحد ایسی بان ہے جو لانگ بان ہے اور ہوریزنٹل پڑھی ہوئی جائے یعنی کہ یہ کونسی ہے یہ لانگ بان ہے ٹائپ اس کی کیا ہے لانگ بان کی ہے اور یہ لانگ بان سیرف ایسی ہے جو لائز ہوریزنٹل باکہ سارے کے ساری آپ اٹھا کے دیکھیں بان انا ریڈیس ہیمرس سارے کے ساری ورٹیکل پڑھی ہیں تو یہ پہلی ایسی لانگ بان جو ہوریزنٹل پڑھی ہے دوسرا یہ سب سے زیادہ یہ سب کیوٹینیز ہے سب کیوٹینیز کا مطلب ہے کہ یہ سب سے زیادہ پالپیبل آپ کو نظر آئے گی آپ کوئی بھی ایسی لانگ بان اٹھا کے دیکھیں جیسے ریڈیس ہلنا وہ آپ کو اتنی پالپیبل ہی نظر آتی جتنی کلیویکل ہوتی ہے آپ کوئی موٹر سے موٹا بندہ بھی دیکھیں گے نا ہیلڈی والا بھی اس کے بھی آپ کو کلیویکل سب سے زیادہ سپریفیشل نظر آئے گی تو یہ سب کیوٹینیز سب سے زیادہ پالپیبل ہے اس کے بعد اگلا لانگ بان ایسی واحد لانگ بان ہے جس کے اندر میڈیلری کیوٹی ہی نہیں ہے تو اس میں میڈیلری کیوٹی نہیں ہے اس کے بعد پہلی ایسی لانگ بان ہے جو آسیفائی ہوتی ہے دیورنگ یوٹرائن فیز یعنی کہ جب بیبی کی گروتھ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے فیفت اور سکھتھ جو یوٹرائن پیٹر چارہ ہوتا ہے اس کے اندر یو آسیفائی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے پہلی ایسی لانگ بان ہے تو آسیفائی پرسٹ اس کے بعد سب سے پہلی لانگ بان ہے جو آسیفائی ہوتی ہے اور واحد ایسی لانگ بان ہے جو آسیفائی ہوتی ہے اور ایک میمن بین کے اندر ہوتی ہے باقی کوئی بھی ایسی بان نہیں ہے جو میمبرین کے اندر ایک کفرنگ کے اندر آسیفائی ہو رہی ہو آسیفائی کا مطلب اکثر کو نہیں پتہ tai 오سیفائی کا مطلب سمپل ایک کہ کارٹلیجنس میٹیریل سے اس کا بان میں کنوٹونا اس کو ہم کہتے ہیں آسفیکیشن تو یعنی کہ یہ وائد ایسی لانگ بون آئے کہ جو آسی فائے سب سے پہلے ہوتی ہے یعنی کہ کنورٹ سب سے پہلے بون کے اندر یہ ہوتی ہے اس کے بعد بون کے اندر کنورٹ ہوتی ہے اور ایک میمبرین کے اندر ٹھیک یہ اس کی کچھ پیکولیریٹیز تھیں جو کہ تقریباً وائے وائے کے اندر پوچھ لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ہم اس کے فیچرز کے اوپر فیچرز میں آنے سے پہلے نا ہمیں پتہ نہ جائے دیکھیں کہ ہماری کلیوکل بون دیکھتی کیسی ہے اگر میں دیکھیں اگر یہاں پر رفلی ڈیاغرام نہ ہو نا تو کلیوکل بون کچھ یوں دیکھتی ہماری ٹھیک اب اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کر دانا ہوتا ہے دو پارٹس کے اندر اب دکھیں یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ تھوڑا سا ہی کرو آ رہی ہے یعنی کہ جنکشن بان ریز دونے تو یہاں پر اسی پورشن کے اندر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اسی پوائنڈ کے اوپر یہ ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دانا ہوتا ہے یعنی کہ یہ ہو گیا ہمارا لیٹرل کی طرف اور یہ ہو گیا ہمارا میڈیل کی طرف اب اس کو میڈیل لیٹرل کیوں بولتے ہیں میڈیل میڈز کہ یہ ٹوارڈز باڈی لائن کی ہے اور یہ اگر آپ کو پتا ہو کہ ہماری جو بریسٹ بون ہوتی ہے یعنی کہ سٹرنم جو ہوتی ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سٹرنم آگئی تو یہ سٹرنم اور جو سٹرنم کی طرف پورشن ہے وہ میڈیل ہی ہوگا زاری بات ہے اور جو سٹرنم سے دور ہے وہ لیٹرل تو اسی ساب سے ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں دو پورشن کے اندر یہ لیٹرل وانٹھلڈ ہے اور یہ میڈیل ٹوٹھلڈ ہے ٹھیک ہے اب فیچرز کے اندر ہم نے اس کے دیکھنا ہے کہ اس کی شافٹ ہے ایک تو ہم نے ہر ایک میں شافٹ اور بارڈر اور سرفیسز اور اینڈز پڑھنے ہوتے ہیں اچھا اگر دیکھا جائے تو یہ پوری کی پوری شافٹ کو ہم نے دو ایسو میں ڈوائیڈ کر دی ہے لیٹرل وانٹھلڈ میڈیل ٹوٹھلڈ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیٹرل وانٹھلڈ کے اندر کتنے بارڈر کتنے سرفیسز ہوتے ہیں میڈیل کے اندر کتنے بارڈر کتنے سرفیسز وغیرہ آ رہی ٹھیک تو شروع کرتے ہیں ہم اس کی شافٹ سے اچھا شافٹ کو ہم نے ڈوائیڈ کیا دو ایسو میں لیٹرل وانٹھلڈ اور میڈیل ٹوٹھلڈ لیٹرل وانٹھلڈ کے اندر بارڈر کتنے آ رہے ہیں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ حصہ ہمارا پورے کا پورا فلیٹ ہوتا ہے تو یہاں پر جیسے کہ ایک لوہے کی سلاکھ ہوتی ہے لوہے کی سلاکھ لیں اور اس کو گرم کر کے فل اور یہاں پر جیسے تھوڑے مارے ہیں تو وہ آگے والا حصہ فلیٹ ہو جگا اور پیچھے والا تھوڑا سا گولڈ راؤنڈیڈ ہوگا تو یہ بون بھی سیم اسی ٹائپ کی ہوتی ہے کہ آگے والا اس کا جو اتنا سرفیسز لیٹرل وانٹھلڈ وہ سارے کے سارا فلیٹ ہوتا اور پیچھے سے وہ فلیٹ نہیں ہوتا تھوڑا سا ایک کسیم کا راؤنڈ شیپ کا ہوتا ہے تو یہ اس کا ہوتا ہے کہ یہ لیٹرل وانٹھلڈ فلیٹ ہے اور یہ میڈیل وانٹھلڈ فلیٹ نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد اگر دیکھا لیا تو لیٹرل وانٹھلڈ کے اندر اگر یہ فلیٹ چیز ہے تو ظاہری بات ہے اگر یہ فلیٹ ہے تو بلکل ایسے ہوگی تو فلیٹ کے اندر دو ہی بارڈر آسکتے ہیں یا تو جیسے پیج ہوتا ہے نا جیسے پیج ہوگی فيلکل فلیٹ ہے تو فلیٹ ہے تو ظاہری بات اس کا آگے سے تو کوئی اتنا خاص سارفیس اس Details نہیں بن سکتی تو اس کے دو بارڈر ہو سکتے ہیں ایک آگے والا انٹیر آر ایک پیچھے والا کوسٹیریر بارڈر تو سیم یہی چیز تو فلیٹرل xz کے دو بارڈر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انٹیریر اور ایک ہوتا ہے یہ پوسٹیریر بارڈر تو فلیٹرل کے بارڈر کتنے بنے ہیں اور ایک ہے ہمارے پاس پاسٹیریئر اچھا اب اگزیمنر پوچھتا بتا کیا ہے کہ وہ انٹیریئر پوچھتا ہے کس ٹائپ کا ہے کہ کنکیو ہے کنویکس ہے یا پاسٹیریئر کنکیو کنویکس ہے تو یہاں پر آکے کنفیشن ہوتی سب سے زیادہ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ نے سمپل ہی کیا کرنا ہے جو آپ نے کنکیو اور کنویکس لینزز پڑھے ہیں اس کو اپنے ذہن میں لے ہیں اب یہاں پر رہ کر میں کلایوکل بھنا ہوں بلکل ایک قسم کی ہائپو تھرٹیکل ڈائیگرام تو یہ سمجھے آپ کی کلایوکل ہے کلایوکل تو یہ آ گیا ہمارے پاس انٹیریئر ٹھیک یہ انٹیریئر ہے یہ پاسٹیریئر کی طرف ہے اور یہ میڈیل طرف ہے اور یہ لیٹرل طرف ہے تو انٹیریئر بارٹرز کا کس چیز سے میچ کر رہا آپ نے سمپل یہاں پر دو لینزز بنائیں کنکیو اور کنویکس تو یہ کنویکس آگ ہے مرپس لینز اور یہ مرپس آگ ہے یہاں پر بلکل بھی نہیں کیونکہ یہ اندرخام کی طرف ہے اور یہ تو بہار کو نکلا ہو ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا اس کے والا اور اس کے والا مچ کر رہا ہے انٹیریئر تو یہ میچ کر گیا تو یہ کونسے لینزز ہے کنکیو اس ٹھول ہے اسے مشکلے کیا تو کہتے ہیں کہ ہماری اسےículos ماں کے ساتھ نکرم ٹھول ہیں تو آپ نے ہای کہوں میں سے ٹایپ کہ میں پوسٹیور بارڈر دیکھیں اس کے ساتھ مل رہا ہے یا اس کے ساتھ مل رہا ہے زہاری بات اس کے ساتھ مل رہا ہے کیونکہ یہ باہر کی طرف نکلا ہو ہے تو یہ لیٹرل وانٹھلڈ کا پوسٹیور بارڈر پوسٹیور بارڈر اس کا کیا ہے کنویکس چھیک ہے انٹیریر کنکیف پوسٹیور کنویکس کس کا لیٹرل بھالے کا سیرپ تو یہاں پر آپ لیکھیں ہمیں سٹیور بارڈر بلا کی اور ہمیں ہمچنوکہ ہمیں ہے اچھا اگر اس کے دو بارڈر ہے دو بارڈر ہو گئے ایک ہو گیا وا ninguém refuse ث matériتے ہیں انٹیریر والا کنکیف پوسٹیور والا یعنی کے ساتھ کا انٹیور والا کنکیف آ رہا ہے تھوڑ سکرم اور کنویکس آ رہا ہے تو اس کی تو سار فیسز دیں گی اکا اوپر والی ایک نیچی میلے تو اس کی سرفیسیس کتنی منی دو سرفیسیس میں سرفیسیس کی کتنی ہیں دو ایک یہ?!" سپیریئیر ایک ہے مارے پاس انفیریئر ابھیوں ہم اس کو تھوڑا سا بڈ لیتریل کے ساتھ لیکن ابھی میں آپ کو سیمپل یاد کروا رہا ہوں کہ ہم نے اگر کلیوب کلیکل پہن کو دیکھنا нами�نے کتنے سرفیسی وسی ریل کے اندر wirbody we have to see star tan北 серیر کے اندر پسیرس کے اندر ہمارے پاس کتنے س crappyoterر آگےے سپیریئر اور انفیریئڈ سرفیس اب آتے ہیں کہ میڈیل کی طرف میڈیل ٹو ٹھلڈ کی طرف میڈیل ٹو ٹھلڈ آگے سے کچھ نظر precau رہے ہمیں میڈیل ٹھولڈ میں آگے سے دیکھ لیں کون سی دیکھ کونر مر ہے تو یہ باہر کی طرف نکل ہوگا ہے تو باہر کی طرف انٹیریلی کون نکل ہوگا ہے تو کہ اس کا پاس کنمیکس کو سورست یعنی زمینینی سیwnoک پوسٹیریلی ہے کنویکس کے ساتھ اور پوسٹیریرلی کیسے کہے کھام میں اندر کی طرف تو پوسٹیریرلی کنکیو کے ساتھ مل رہا ہے پیچھے والا باورڈر اور اس کا پیچھے والا باورڈر میچ کر رہا ہے تو پوسٹیریرلی کنکیو کے ساتھ ہے ٹھیک ہوگے بلکل اُلٹ ہے اس کا جو لیٹرل کا ہے وہ میڈیل کا بلکل اُلٹ ہو جائے گا اچھا اب آپ کو تھوڑا سا اس کا سٹرکچر وغیرہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لیٹرل اور میڈیل کا آگے اور پیچھے سے کیسے نظر آ رہا ہے اور ہم نے اس کو کنکیو کنویکس کیسے بتانا ہے اب ذرا اس کا تھوڑا سا سٹرکچر وغیرہ دیکھتے ہیں کلیویکل بون کا کہ کیسے کا نظر آ رہا ہے اب یہ مار پاس ایک کلیویکل بون ہے تو یہ کلیویکل بون کس کی ہے رائٹ کی ہے وہ سائیڈیٹرمینیشن میں نے بتایا تھا آپ کو نیکس ویڈیو جو ہے کہ اس میں ہم سارا ڈیٹیل سے بیان کریں گے کہ کیسے سائیڈ ڈیٹرمینیشن دیکھنی ہے کون سی بون رائٹ کی ہے کون سی لیفٹ کی تو ابھی سیمپلی یہ ہے ہمارے پاس رائٹ کلیویکل رائٹ کلیویکل کو ہم نے جیسے کہ بتایا دو اسوں میں ڈوائیڈ کی ہے لیٹرل اور میڈیل لیٹرل وان تھلڈ میڈیل دو تھلڈ اچھا یہ والا میں نے جیسے انڈ بتایا تھا یہ میڈیل ہی طرف سکرائی کے ساتھ سٹرنم کے ساتھ تو اس لیے ہم نے اس کو بول دیا سٹرنل انڈ اور یہاں پر یہ والا انڈ جو ہے یہ لیٹرل انڈ ہے اور یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے خور کر اکاری مین معاق patent تو ایکرومیم کے ساتھ جڑا ہے اس لئے ہم نے اس کا نام رکھ دیا ایکرومیل انڈ ٹھیک ہے اوپر سرفیس اس کی اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی فلیٹ سرفیس ہوتی ہے اور یہ فلیٹ نہیں ہوتی ہے تھوڑا سا راؤنڈڈ شیپ کی ہوتی ہے اچھا اگر ہم اس کو گھما کے نیچے سے دیکھیں انفیریئر سرفیس رائٹ کلاویکل کی تو ہمیں کیا نظر آتا ہے ہمیں نظر آتا ہے ایک ٹیوبرکل ٹیوبرکل کیا ہے اس ٹیوبرکل کا نام ہے کونویڈ ٹیوبرکل کونویڈ اس کو کیوں بولا ہے اب دیکھیں اس کی ذرا شیپ کیسی نظر آ رہی کون شیپ ہے نظر تو کونویڈ کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے گریک ورڈ سے نکلا ہے کونویڈ جس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کون ٹھیک ہے تو یہ کون شیپ ہے تو یہ کونویڈ ٹیوبرکل اچھا یہ کونویڈ ٹوبرکل کو آپ نے بڑا اچھے سی یاد رکھنا ہے کیونکہ اسی طرح کہ ملتے جلتے تین نام آپ کو پتہ چلیں گے ایک تو ہے کونویڈ جو میں دیکھ لیا ایک ہوتا ہے کوراکویڈ ایک ہوتا ہے کورو نویڈ یہ تینوں بہت ملتے جلتے نام ہیں لیکن تینوں ڈیفرنٹ باہن کے پر پریزنٹ ہیں کونوڈ تو ہمیں پتہ چلے گیا کہ یہ کونویڈ ٹوبرکل ہے جو کہ میں کلیوکل کے پر مل رہا ہے کوراکویڈ جو پراسس ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے سکیپولا کے اوپر ٹھیک ہے سکیپولا کے اوپر ملتا ہمیں اور جو کورو نویڈ ہے نا یہ ہمیں ملتا ہے ہیومورس کے اوپر، یہ فوسا ہوتا ہے یہ پراسس ہے یہ فوسا ہے ٹھیک ہے ہیمریس کی پرجام پر النا کی آرٹیکولیشن بغیرہ ہوتی ہے یہاں پر ہوتا ہے بلکل اچھا تو یہ اپنے نامیار رکھنا ہے کیونکہ اکثر اگر کوئی آئے نا پھسانے والا تو وہ اس چیز میں پھسائے گا آپ کو کہ کونویڈ کوراکویڈ اور کورو نویڈ کیا چیز ہیں اچھا اگر ہم دیکھا جائے تو کورو کونویڈ ٹیبرکل کے اوپر بلکل یہاں پر ریجیز ہیں اس کو ہم نے بولنا ہے ٹرپیزویڈ ریجیز اچھا یہ دونوں پوائنٹ اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا کوراکو کلیویکولر لگمٹ اٹیچ ہونا ہے وہ آگے چل کے جب ہم اٹیچمنٹ کی ویڈیو بنائیں گے نا اس میں آپ کو سارا بتائیں گے کہ کون سا لگمٹ یہاں پر اٹیچ ہے اچھا اس کے بعد ہم دیکھیں اگر انفیریٹ کی طرف ہم نے اور کون سی چیز میں دیکھا رہی ہے سب کلیوین گروف انفیریئر سرفیس کو سب سے زیادہ اگر ہم دیکھا جائے نا ڈیفرینشیٹ کرنے کے لئے کہ یہ انفیریئر سرفیس ہے تو ہم دیکھتے ہوتے ہیں ایک تو ٹبرکل کو ایک ہم دیکھتے ہوتے ہیں یہ سب کلیوین گروف کو زیادہ تر لوگ اس کو دیکھتے ہیں جہاں پر آپ کو سب کلیوین گروف نظر آگے نا سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ ہماری انفیریئر سرفیس آف کلیویکولر اس کے بعد میڈیلی طرف انفیریئر لی ہمارے پاس ایک نا امپریشن پڑا ہوتا ہے یہاں پر بلکل یہاں پر امپریشن ہوتا ہے یہاں پر ہمارا ایک لیگامیٹ اٹیچ ہوتا ہے کوسٹو کلیویکولر لیگامیٹ نام کیا ہے اس کا کوسٹو کلیویکولر لیگامیٹ اب کوسٹو کیوں بولا کوسٹو کا مطلب ہوتا ہے ریب اور کلیویکولر مطلب کلیویکل اس کا مطلب یہاں پر کوئی ایسا لیگامیٹ اٹیچ ہے جو ریب اور کلیوکل کاپس میں ملا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا شافٹ کے بارے میں اب اگر ہم دکھا جائے تو میڈیل اور لیٹرل بارڈر یعنی کہ انٹس کے بارے میں اگر دکھا جائے تو آپ کو جیسے میں میں نے بتایا کہ جو میڈیل انٹ ہے وہ ہمارا سٹرنم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اب سٹرنم کیسے کی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں یہ سٹرنم ہے نا اگر یہ سٹرنم ہوتی تو یہ کلیوکل کہا پر اٹیچ ہے یہا پر اٹیچ ہے یہ پوائنٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہاں پر ہماری کلیوکل اٹیچ ہے تو یہ ہوتا ہے سٹرنم پوری ہے سٹرنم کا اوپر والہ اتنا بارڈ کے تھے اور یہ کلیوکل سٹرنم کے مینیویوکل پارڈ کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ جوائنٹ کو پھر ہم نام کیا دیں گے کلیوکل ہے اور یہ سٹرنم ہے پوری کی پوری یہ سٹرنم اور یہ کلیویکل تو نام کی بن گیا جوائنٹ کا سٹرنو کلیویکلر جوائنٹ سمپل نام بڑے سان ہوں گے اس میں سٹرنو کلیویکلر جوائنٹ بن گیا اب اسی طرح کر دیکھا جائے یہاں پر یہ والا انٹ کس کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے میں نے بولا تھا آپ کو کہ سکیپولا کی اوپر ایکرومیم پروسس ہوتا ہے اب ایکرومیم پروسس کو اگر ہم دیکھیں سمپل سا ٹائرگرام بنائیں گے یہ میرا آگے سکیپولا وہ ہوتا ہے تھوڑا سا ایسے ٹرائنگل شیپ کا یہاں پڑھنا ایسے کر کے نکلا ہوتا ہے ہمارے پاس ایکرومیم پروسس یہاں پر آگے کوراکویڈ بھی ہوتا ہے جو میں بتا نہیں تھا کہ تین نام ہوتا ہے کونویڈ کوراکویڈ اور کورو نویڈ تو یہاں پر ہمارے پاس آگے کی طرف کوراکویڈ ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایکرومیم ہے سب سے ہائیس پوائنٹ تو ایکرومیم سے یہاں پر ایسے آ رہی ہوتی ہے کلیویکل ایسے شیپ بناتی ہے اور یہاں پر آکے ہماری سٹرنم کے ساتھ اٹیج ہوئی تھی اب آپ کو واضح ہو رہا ہے تھوڑا سا کہ کیسے ہماری یہ بون اٹیج ہے اس طرح سے تو یہاں پر ایک جوائنٹ بنا اور ایک ہمارا یہاں پر جوائنٹ بنا اس جوائنٹ کا تو نام ہم نے دیکھ لیا ہے سٹرنو کلیویکلر جوائنٹ یہ ایکرومیم پروسس ہے تو ایکرومیم اور کلیویکل کا کیا بنا ایکرومیو کلیویکلر جوائنٹ ٹھیک تو یہ ہو گیا ہمارا پاس ایکرومیو کلیویکلر جوائنٹ تو یہ آج کی ویڈیو تھی تو اس کے اندر ہم نے بس آپ کو یہ بتانا تھا شافٹ آر اس کے اندز کے بارے میں شافٹ ہوارا پر اٹیچ کتنے پارٹ کے اندر ہوتی تھ manter اور امن Regular تو آج کی ویڈیو میں یہ بتائیں اور اگلی ویڈیو کے اندر ہم بطائیں گے اس کی aTacements بگر یہنٹ اٹیچمنٹ میں ہم اس کے muscles بتائیں گے آپ کو لیگامٹس بتائیں گے اور ساتھ ہم اس کی clinical بتائیں گے اور اگلی لاثٹ بات کہ جو ہم sight determination کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ڈمی и ہم جتنے ہمم نے یہاں پر پوائنٹس بگر آپ بتائیں جتنے بھی امپریشن جتنے بھی کنویڈ اور کتنے بھی وہ گرووز بگر آپ نے بتائیں وہ وہاں پر ہم آپ کو لوکیٹ کر کے دکھائیں گے کہ یہ چیز یہاں پر ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی تو نیکس ویڈیو میں ہم سارا اگلا کنٹینو کریں گے تھنکی